اسلام علیکم آج میں دو چٹنیاں دو ٹائپ کی چٹنیاں میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں کیونکہ یہ چٹنیاں بہت ساری جگہوں پر کام آتی ہیں جس میں میں چھے سے ساتھ ہری مرچے لے رہی ہوں ایک چائے کا چمچ نمک ہے اور تھوڑا سا املی ہے جس کی میں نے گھٹلیاں ہٹا لیے بیجے الگ کر لیے ہیں تھوڑا سا دیسی لسن ڈالوں گی اس میں اور تھوڑا سا ہی اس میں زیرہ جائے گا اور نمک تھوڑا سا زیادہ اس لیے ہے کہ کھٹی چیز میں ہمیشہ اگر آپ نمک تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے تو کھٹائی اس کی بہت اچھی بیلنس رہے گی اور بہت ذائقہ دار رہے گی یہ چٹنی اس میں پودینہ بھی اب ہم ڈالیں گے اور یہ پودینے کے ساتھ چٹنی ہے اور اس کا بہت ساری جگہوں پر اس کا استعمال ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح کہاں کیسے استعمال ہوتا ہے یہ چٹنی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم دوسری چٹنی اسی جار میں ہم دوسری چٹنی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ اب جو دوسری چٹنی تیار کریں گے وہ ہے دھنیے کی دھنیا اور دو تین لسن کے جوئے تھوڑا سا نمک چار پانچ ہری مرچیں اور تین لیمو کے سلائس کیے ہوئے یہ چائنہ لیمو ہیں اور یہ یاد رکھیں دیسی لیمو کے چھلکے بلکل نہ ڈالیں یہ چھلکوں کے ساتھ بیجہ ڈالی ہیں اس کے بہت اچھا فلیور اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ چائنہ لیمو کے چھلکے آپ ویسے بھی چبا کے کھا سکتے ہیں بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں اس لیے چھلکوں سمیت اس کو کیا ہے اور اس کو بھی گرینٹ کر لیا اور یہ چٹنیاں بہت آسانی سے چند منٹوں میں تیار ہو جاتی ہیں لیکن یہ بنیوی آپ کے پاس رہے تو بہت ساری جگہوں پر دہی بڑے چنہ چاڑ بہت سارے پکوڑے سمو سے ہر طرح کی چیزوں میں یہ چٹنیاں آپ کے گول کپوں میں بہت اچھی طرح استعمال ہوتی ہے تیسری میٹھی جو املی کی چٹنی ہے وہ میں نے ابھی نہیں بنائی لیکن اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اجازت دیں اللہ حافظ